اسلام علیکم ایوریون اگر آپ لوگ مجھے وہ یہ ہے کہ میں اپنے یوٹیوب کے تھمگل کیسے بناتی ہوں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ ویڈیو میں نے پہلے بنا لیا ہوا تھا لیکن ابھی جب میں وائس آور کر رہی ہوں تو مجھ سے ہوئی نہیں رہی کیونکہ سیڈنلی میری طبیت اتنی حراب ہو گئی فلو لگ گیا ساتھ میں گلہ حراب بخار اور بس بیڈ پہ ہوں تو میں نے کہا آپ صبح ویڈیو وہ لازمی اپلوڈ کرنی ہے تو وائس آور رہ گئے میں وہ کمپلیٹ کر دوں جلدی سے اور صبح آپ لوگ کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کر دوں تو ابھی کے لئے حالت میری کافی زیادہ خراب تھی لیکن یہ ہے کہ شگر ہے ویڈیو پہلے سے بناوا تھا جسٹ وائس آور والا کام تھا اچھا یہاں پہ نا کڑی پکوڑا کے لئے میں نے تمارٹر اور ہری میچیں گرینڈ کر دی ساتھ میں ادھرے کو لسن کا پیش گرینڈ کر دیا اچھا میں اب کافی ٹائم سے ادھرے کو لسن کا پیش گرینڈ ہی کر رہی ہوں اس کا پیش بنا لیتی تھی میں اس کو ہاون دستہ میں نہیں پیشتی ہوں تو گرینڈر میں بھی اچھا اس کا پیش بن جاتا ہے ساتھ میں میں نے پیاز ویرا کٹ کر دیا دھنیاں اور پکوڑوں کے لئے بھی جو سمان کٹ کرنا تھا وہ میں نے کٹنگ ویرا والا کام کر دیا کیونکہ آج لائٹ نہیں تھی نا تو میں نے کہا آرام سے پہلے کٹنگ کر دی جب لائٹ آئے گے پھر ویڈیو شوٹ کر لوں گی اچھا یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ہاف کے دہی اور اس میں ہم ڈال دیں گے مسالے جسے میں نے سرخمشکہ پاورڈر کشمیری لال مرچ اور ساتھ میں ہلدی پاورڈر اور دھنیا پاورڈر اور ساتھ میں میں اس میں کسوری میتھی ڈالی ہے تھوڑا سا گرم مسالہ بھی میں نے اس میں ڈالا ہے ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے ون فورت کپ یا پھر ہاف کپ اس میں ڈال دیں اگر آپ زیادہ اس کو تھک رکھ رہے ہیں تو اس میں ہم ڈالیں گے بیسن کا اور اس کو اچھے سے کر دیں گے مکس صحیح سے پہلے بیسن کی مکسنگ کر دیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی گھوٹلی نہ ہو میں نے ہینڈ ویس سے اس کو مکس کر دیا اس کے بعد تقریباً ڈیڑھ لیٹر کے قریب میں نے اس میں ڈالا ہے پانی اور پانی ڈالنے کے بعد دوبارے سے مکس کریں گے تاکہ کوئی بھی گھوٹلی نہ اور صحیح سے سارے مسالے اور جو بیسن ہم نے اس میں ڈالا ہے اچھے سے مکس ہو جائے اچھا جو مسالے میں نے بیسن کے اندر ڈالیں وہ کم کم سے ڈالیں دہی میں ہاف مطلب اتنے میں نے ڈالا ہے جتنا ٹوٹل کڑی میں جاتے ہاف میں کڑی میں مسالوں میں ڈالوں گے اور ہاف جو میں نے بیسن میں ڈالیں تو اسی کے کارڈنگ آپ نے مسالے لے لینے ہے اچھے یہاں پہ ہم آئل میں ڈال دیں گے زیرہ ساتھ میں ایک تیز پتہ اور اس کو ہلکا سا ہم کریکل کر دیں گے آئل میں اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز اور پیاز کو بھی جوہ نام اچھے سے فرائے کر دیں گے لائٹ براؤن سے اس کو کلر دے دیں گے اور اس سائیڈ پہ ساتھ میں میں بنا رہی ہوں اپنے لئے چائے کیونکہ شام کے ٹائم تھا اور شام کے ٹائم تو بس آج کل سہرتیں بڑی طلب ہوتی ہے چائے کی تو میری چائے مست ہوتی ہے پہلے میں سوچ رہی تھی پکوڑے بناتی ہوں پھر میں چائے پیتی ہوں لیکن پکوڑے کافی لیٹ تھے میری چائے کا ٹائم نکل رہا تھا تو اس لیے میں نے جلدی سے اپنے لئے چائے بنا لیے اچھا یہاں پہ پیاز کو ہم سب سے پہلے لائٹ براؤن کلر دے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹوماٹر ڈالیں گے ٹوماٹر میں تین چار ہری مرچے اپنے ضرور گرائنگ کر کے ڈالنی ہے ٹھیک ہے کے بعد میں نے لسن اردرک کا پیس ڈالا تھا وہ میں بھول گیا آپ لوگوں کو بتانا وہ ہم اس میں ڈال کے اس کو بھی ہلکا سا بھون لیں گے جو لسن ہے وہ اچھے سے فرائے ہو جائے گا پیازوں کے ساتھ اس کے بعد ہم اس میں ٹوماٹر کا پیس ڈالیں گے تو یہاں پہ تقریباً تین میڈیم سائز کی ٹوماٹر لے کے میں نے اس کا سمودھ سا پیسٹ بنا لیا تھا بھی جو پانی ویرا نہیں ڈالا ہے ٹھیک ہے بس ویسے سمپل پیسٹ ڈالا اور لاس میں جو ٹوماٹر میں بج گیا تھا پانی وہ ڈال گیا ہائی فلم پہ میں نے ٹوماٹروں کو اچھے سے پکا لیا اور ساتھ میں جو ہنے اس میں میں نے مسالے ڈال دیا مسالوں میں وہی جو ہمارے بیسک مسالے ہیں کٹیوی لال مرچ کشمیری مرچ کشمیری مرچ حلدی صوفمش کا پاوڈر اور دھنیا پاوڈر یہ چیزیں ہم ڈالیں گے دوبارہ سے مسالے میں بھی بس یہ تبھی آپ کو سٹارٹ میں نے کونٹیٹی کا بتایا کہ کچھ جو ہنے آپ نے مسالے میں ڈالنی ہے کچھ بیسر میں ڈالنی ہے مطلب ہاف ہف کر لینا ہے مسالوں کو تو اسی کے ساتھ آپ نے اپنے مسالے ڈالنے ہے اچھے یہاں پہ ٹوماٹروں کو بہت اچھے سے کلر دینا ہے زیادہ اچھے سے پکانا ہے جتنا اچھا یہاں پہ ٹوماٹروں کے اس پوائنٹ پہ اچھا کلر آئے گا اتنی اچھا کڑی کا کلر آتا ہے اور تری جو ہے وہ بہت ارام سے اوپر آ جاتی ہے تو اس لیے آپ نے بہت اچھے سے بھنائی کرنی ہے ٹوماٹروں کی اور اس سائٹ پہ چھنی کے ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ چائے کو مکس کر دیا کیونکہ میں نے ایک انڈین ویڈیو میں دیکھا تھا تو وہ کافی کو اس سے بیٹ کر رہے تھا اور وہ کافی فارمی سے اور فلفی ہوگی اس کے بعد سے نا میں چھنی لے کے اس کو میں چائے میں تھوڑی دیر کے لیے ہلا دیتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ چائے بھی کافی تھک سی بنتی ہے اچھا یہاں پہ ٹوماٹر ہمارے اچھے سے پک گئے آئل ہمارا سیپریٹ ہو گیا مسالہ ریڈی ہوا اس کے بعد میں نے اس میں بیسن اور دہی والا مکشر ڈالا اور اس کو نا ہم تقریباً دس سے بارہ منٹ جو ہے نا وہ میڈیم فلیم پہ ہلکا ہلکا سا پہلے چمچہ چلاتے جائیں گے اچھا میرے گھر میں نا کڑی بہت کم مطلب بہت کم کیا بلکل ہی نہیں بنی مجھے کافی ریکویسٹ بھی آگی تو دوسرا یہ کہ پھوپو آئی نہیں تھی نا ان دنوں تو کل ہمارے گھر آئی تو اس کو بہت پسند ہے یہ کڑی بہت پسند ہے اچھا آپ لوگ کہیں گے پھوپو کو نا تم تم گھر کے کے لیے وہ پھوپو کافی مجھ سے چھوٹی ہیں سچا پھوپو پھوپو کیا چائے پیلوں کیونکہ میرا چائے کا بہت مور رہا ہے اس ٹائم پہ میری چائے ریڈی تھی لیکن کڑی میں آپ نے خلال میں چاوٹی دے کے لیے چمچہ ہلاتے جانا ہے تقریباً دس بارہ منٹ میڈیم فلیم پیس میں چمچہ چلانا ہے پھر جو سلو کر کے اس کو ہلکی آنچ میں پکنے کے لیے چھوڑنا ہے اچھا یہاں پہ جو آج میں کمنٹ منشن کروں گی وہ ہے جی صفینا رفیق کا انشاءاللہ آپ ایک دن ہنڈڈ کے سیلیبریشن بھی کریں گی انشاءاللہ اور آپ بھی میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں آپ پلیز نیکٹ فیڈیو میں میرے کمنٹ بھی منشن کیجئے گا شیئر کیجئے گا چیز ضرور میں نے کر دیا آپ کے کمنٹ اور بہت شکریہ اور سکسٹی کے سیلیبریشن پر کافی آپ لوگ نے مجھے دعائیں دی اور انشاءاللہ ہم جلدی ہنڈڈ کے سیلیبریشن کریں گے بس آپ لوگ مجھے سبسکرائب ضرور کر دیا کریں جو میرے چینل پر نئے آتے ہیں اچھا یہاں پر کڑی دیکھ لیں صحیح سے میں نے اس کو دس بارہ منٹ تک صحیح سے پکایا چمچہ چلاتے رہے اس میں اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہرہ لسن سوری ہرہ پیاز اور ساتھ میں دھنیا اور ساتھ میں ہری مچیں دو تین وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور دوبارہ سے ہم اس میں تھوڑا سا بوائل آنے دیں گے پھر اس کو کور کر دیں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پھر ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تقریباً فورٹی ٹو فورٹی فائف منٹس کے لئے اچھا کڑی پر تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے نا اس لئے اس کو زیادہ ٹائم کے لئے رکھنا پڑتا ہے تھوڑا جلدی اس کا کام سٹارٹ کرنا پڑا ہے اس سائٹ پر جو ہے نا میں نے پکوڑوں کی تیاری کے لئے پکوڑوں کے لئے جو آلو ہے نا میں پیلر کے ساتھ اس کو چھیلتی جاتی ہوں سوری اس کو کٹ کرتی جاتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت پتلی پتلی سٹپس کٹنے ہوتی ہیں اور بہت زبردست جو ہے نا وہ پکوڑے بنتے ہیں اس کے اور کٹنگ میں بھی ایزی رہتا ہے بیسن ڈال دیا ہرہ دنیا اور ہری میچیں ڈالی ہیں ساتھ میں ہمارے پکوڑے میں جو مسالے جاتے ہیں نمک اور تھوڑا سا زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر اور ساتھ میں چھوڑی سی کٹیوی لال میچ اناردانہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس اناردانہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا میں نے نہیں ڈالا آپ اس میں ڈالیں مزے کا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد میں نے اس میں اچھا سابو دھنیا اس پوائنٹ پر میں نے ڈالا اور ساتھ میں ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اور پکوڑے جیسے ہم نارمل بناتے ہیں بس اسی طریقے سے بنانے اس کی کوئی خاص رسپی نہیں ہے پیاز ورہ میں نے ڈال دیا تھے لیکن اس میں جو میں نے آلو ڈالے تھے نا وہ میں نے پی لیے کے ساتھ اس کے پتلے پتلے سلائسز کر لیے تھے تو اسے بہت اچھے پکوڑے بند دیا اچھا تو پکوڑوں کے لیے ہمارے پاس ہو گیا مکشر ریڈی بیسن تھوڑا سا مجھے کم لگ رہا تھا میں نے مزید ڈال کے اس کا مکشر ریڈی کر دیا اور کڑی یہاں پر دیکھ لیں ابھی ہلکہ ہلکہ سے اس میں بوائل آئے تو تھوڑی سی تری اس کے اوپر آگی اس کے ایک اور لاس میں بھی اس کا تڑکہ لگے گا لیکن اس پوائنٹ پہ بھی اس کو اچھے مطلب اس کی وہ جو تری یہ وہ اوپر آ جاتی ہے تو کیونکہ ٹماٹوں کی اچھے سے بنائی ہوتی ہے اس میں آئل سپریڈ ہو جائے پھر اوپر بھی بہت جلدی آ جاتا ہے اچھے سائٹ پہ اب ہم فرائے کر دیں گی جی پکوڑے اور ابھی مجھ سے بولائی نہیں جا رہا آج بلکل ہمت ختم ہو گئے بلکل وہ فریشنس نہیں ہے آواز میں میرا دل چھا رہا ہوں میں لیٹ جاؤں بس لیکن پیچھے شمان بیمار رہا ہے تو میرے کافی بڑا گیپ دے دیا چینل کو جس کی وجہ سے میرے چینل اتنا ڈاؤن چلا گیا ویوز کم ہو گئے تو پھر یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ پھر چینل کو جو ہے نا وہ بارے سے ٹریک پر لانے کے لیے ریگلر جو ہے نا وہ ولوگ شیئر کرنے پڑتے ہیں تو اس لیے آج جو ہے نا میرا ہر حال میں ولوگ جو ہے وہ کرنا لازمی تھا اور آپ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مزے ہیں آر آپ لوگ ولوگ بناتے ہیں کھاتے ہیں اور ارننگ بھی ہوتی ہے اور یہ بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن ساتھ میں ہماری ایفرٹس بھی دیکھ لیں کہ اتی طبعیت بھی خراب ہوتی ہے پھر بھی بندے کو جو ہے نا اپنے ولوگ پر اپنے چینل پر ٹوپر ٹائم دینا پڑتا ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتنا ہی آسان ہے تو پھر بھی اللہ واقع بہت شکر ہے بہت آسان سا ہی کام ہے لیکن اس میں بھی ایفرٹس ہیں بلکل ہی چینل والا کام نہیں ہے کہ بس چھوڑی دیں کیونکہ اتنے عرصے کی محنت کی بھی ہوتی ہے تو پھر ٹائم دینا پڑتا ہے پکوڑیں یہاں پہ ہمارے ریڈی ہوگے اور یہاں پہ دیکھیں کتنے زبردست ریڈی ہوئے ہیں اور میرا بڑا دل چار تھا ابھی دوبارہ سے چائے بناوں اور پھر سے پکوڑوں کے ساتھ میں چائے لوں لیکن خیر وہ ایک دفعہ میں نے پی لی دوبارہ سے نہیں پی تھی میرا چائے بہت بسند ہے مجھے لیکن دن میں صرف ایک دفعہ ہی پیتی ہوں زیادہ نہیں پیتی ہوں میں اچھا چاول ساتھ میں بوائل کر دیا آپ لوگ کڑی کے ساتھ روٹی بناتے ہیں چاول بناتے ہیں کمنٹ کر کے بتانا ہے ہمارے ہاں تو لازمی چاول بناتے ہیں ساتھ میں سفید چاولم بوائل کرتے ہیں اچھا یہاں پہ کڑی ہماری تھیک ہوگی اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیئے پکوڑے اور میں نے کچھ پکوڑے لیدر سے کر کے رکھے مجھے کڑی میں بہت زیادہ سوفٹ ہو جید ہے پکوڑا اس طرح اچھا نہیں لگتا ساتھ میں کرسپی پکوڑا ایک ایک لے کے جیسے ہم چکن پیسز روشٹ ویرا لیتے ہیں ویسے مجھے پکوڑے رکھے کھانے میں مزا آتا ہے اچھا یہاں پہ تڑکے میں جو پکوڑوں والا آئل تھا اسی میں میں نے ڈالی ہے تین سرخ مرچیں اور ساتھ میں ایک تیس پتہ سینیمن سٹک بھی ڈال دیں اور ساتھ میں زیرہ ڈال کے بس میں نے اس کو کڑی میں ڈال دیا اور یہ دیکھیں اس کا کتنا پیارا سا کلر آیا ہے اور یہ بہت یمی مہنمزگی بنی ہے بہت کم بنتی ہے لیکن فپو کو پسان دینا تو اس کی فرمائش پیچ میں کھڑی ہوگی میں نے کہا نہیں آج اس کو بنا کر دوں گی سمٹیم ہماری کوئی چیز بڑی فیورٹ ہوتی پھر اس کی کریونگ ہونے لگتی ہے اس کو بس وہ کریونگ ہوتی ہے امی کی طرف آتی ہے پھر امی بناتی ہے میں کی طرف آتی ہے پھر میں بناتی ہوں اچھا یہاں پہ بس کڑی ریڈی ہوگی ساتھ میں چاول بوائل کر دیئے اور تقریباً کا کام ہو گیا بس اس کے بعد جس سرونگ کا کام تھا اور آج رات کو میں نے کچھ اچھا سا سوچا وقت میرے مائن میں تھا کہ صبح جو نا سنڈے ہے اور میں رات کو کچھ لیز اور جوس فیرہ منگواؤں گی اور بچوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے مووی دیکھیں گے اور یہ وہ تو وہ رات کو میری حالت ستنی خراب ہوگی کہ بس کھانا جیسے میں بنا کے روم میں گئی تو بس میری طپت خراب ہونا شروع ہوگی تو ہم لوگ اتنا خاص انجائی نہیں کر سکے لیکن بچوں کا مائن بنا ہوا تھا کہ ماما نے لیز منگوائے ہیں اور ایسے ہم انجائی کریں گے تو پھر مجھے مجبوراً ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا تو یہاں پہ بس ہی جب میں نے جو ہی کھانا بنائے میری حالت جو نا وہ خراب ہوگی تھی اچھے یہاں پہ دیکھ لیں کڑی کا کلر کتنے مزک آیا ہے ساتھ میں سفید چاول اور ساتھ میں میں نے سیلیڈ کارٹ دی اور یہ بہت ہی مزکی بہت یمی سی بنی تھی کچھ لوگ جو نا وہ کڑی بناتے ہیں بیج میں دہی اور پانی ویرے کٹھا مسالے میں ڈال کے پھر اس کو پکاتے رہتے ہیں پھر اینڈ میں اس میں بیسن ڈال کے اس کو تھک کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے اگر آپ لوگ بنائیں گے نا تو بہت ہی مزکی بنیں گی اور بہت اچھن چھلاپ لوگ کو ٹیسٹ لگے گا کلر کتنا پیار آئے گے دیکھیں کشمیری امیر ضرور ڈالیے گا آپ اس میں اور یہاں پہ نا میں نے صرف ویڈیو کے لیے ایک چمچ لی میں نے کہا میں ایک کلپ لے لیتی ہوں آپ لوگ کے لیے لیکن اس طرح میں اتنے مزکی تھی کہ میں وہیں پہ شروع ہوگی مجھے ہزبین کہتے ہیں میں فرسٹو پلیٹ بناتی ہوں میں انہی کے لیے بناتی ہوں تو مجھے کہتے ہیں اب تم تو یہیں پہ کھانا شروع ہوگی بس کرو مجھے بھی دے دو تو پھر میں نے ان کو دی اچھا یہاں پہ جو ہے نا بس یہ رات کو ہم لوگ کا تھا کہ کچھ جو ہے نا بچوں کے ساتھ انچائی ویرا کرتی ہیں میں نے لیز منگوا دیئے تھے بچوں کی یہی فیورٹیں یہی کھالیتی ہیں اور نزدیک شاپ سے ملتے بھی یہی ہیں تو بس یہ میں نے منگوا دیئے ساتھ میں کولڈ رنگ شاید کولڈ رنگ سے ابھی میرے مائنڈ میں رہے کولڈ رنگ سے جو ہے نا میری طبعیت خراب ہوئی ہے میں نے رات کو کافی زیادہ پی ہے بچے مانگ رہے میں نے کہا نا بہت تھنڈی ہے بہت تھنڈی ان کو نہیں پی نہیں تھی خود میں نے پی لی اور اس سے میری شاید زیادہ طبعیت جو ہے نا وہ خراب ہو گئے اچھا یہاں ہم روم میں آگے اور یہاں پہ میں نے لیپٹاپ پھرہ سیٹ کر دیا اور بچوں کو جو ہے نا سارا سیٹ اپ کر کے دے دیا اور ساتھ ساتھ میں میں نے تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کر دی تھی رات کے ٹائم پہ اور میں نے کہا صبح وائی سور کر دوں گی اور ساتھ ساتھ میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے مووی دیکھ لی لیکن ابھی یہ کہ شکر ہے وائی سور والا کام ہو گیا آج کا ولوگ تو آپ لوگ نے لازمی لائکن شیئر کرنا اور مجھے سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے کیونکہ میں نے بہت محنت سے وائی سور کی ہے میری واقعی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی اچھا یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کری ہوں کہ میں اپنے یوٹیوب کا تھمنیل کیسے بناتی اس پہ کافی مجھے کمنٹ آتے ہیں ان شاٹ میں میں ویڈیو ایڈیٹ کرتی ہوں تھمنیل بھی بناتی ہوں اور اسی میں ویڈیو بھی میری ایڈیٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ازان ہو رہی ہے باقی کا میں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی ہوں اچھا ساتھ میں آپ لوگ کو سمجھ جا جائے گی جو ان شاٹ دیکھتے ہیں یوز کرتے ان کو پتا ہوگا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے چلے جانا ہے کولاج پہ اور کولاج میں جا کے آپ نے سارے فورٹس ویرا جو ہے وہ سلیکٹ کر دینا ہے فرسٹ والے پہ جانا ہے اور اس کے بعد کینویس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جو نیچے کینویس آپ کو لکھا ہے فورٹ نمبر والا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ سارے آپ لوگ کے بعد سائزز آ جائیں گے انسٹاگرام کے اور ٹک ٹاک کے سارے جو ہے نا وہ سائزز آ جائیں گے اس میں جو سسٹین پوائنٹ نائن والا ہے نا وہ یوٹیوب کا ہے وہ آپ نے کلک کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کے یوٹیوب کی سکرین کے حساب سے آپ کا تھم نل جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد بس آپ نے کیا کرنی ہے کچھ پکچرز آپ نے زوم کرنی ہے زوم آؤٹ زوم ان وہ آپ کر سکتے ہیں فنگرز کے ساتھ ہی زوم ان زوم آؤٹ بھی ہوتا ہے تھوڑا سا جو ہے نا میں پکچرز کی جو اوپر والے دو جو ہے نا وہ میں نے اس طریقے سے رکھیں جو میری سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں نا جو زیادہ امپورٹنٹ اچھی ریسپیز ہیں وہ سب سے ان دونوں کی پکچرز میں اوپر لے کے آتی ہوں باقی نیچے جو ہے نا وہ تینوں کوئی روٹین ویرا کی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نیچے کی طرف رکھتی ہوں مطلب جو میرا اس دن کا ہوتا ہے نا امپورٹنٹ چیز اس میں جو ڈسکس ہوئی ہوتی ہے وہ میں اوپر امپورٹنٹ چیزیں اوپر رکھتی ہوں تاکہ ڈائیک جو ہے وہ نظر پڑے اور اس کے بعد رہنا یہاں پہ رائٹنگ اس پہ میرا ایک ہی ہے وائٹ اور مرون کلر کا جو ہے نا میرا رائٹنگ کا ہے اس نے اب کوئی بھی رائٹنگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ سمال اے اور رائٹنگ سیلیکٹ کر دیں ویسے مجھے جو ہے نا یہ والی رائٹنگ بہت پسند ہے رکھیں کونسی والی یہ والی جو ہے نا رائٹنگ مجھے بہت پسند ہے یہاں سے بس آپ نے نا فنگرز کے ساتھ اس کا سائز کم یا چھوٹا اس طریقے جیسے بھی آپ چائیں کر سکتے ہیں باقی جیسے نا آپ ان چیزوں میں گھستے نا آپ کو خود بخود ہی سمجھ آ جاتی ہے جہاں پہ لیبل لکھا ہے یہاں سے آپ لیبل میں جا کے جو نیچے یہ لیبل وائٹ ہے نا تو اس کا آپ کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں محرون وائٹ کوئی بھی مطلب ایک ہی جو ہے نا وہ آپ تھیم رکھیں اپنے دھم نل کا جو کہ آپ کے چینل کی پہچان ہونے چاہیے جب بھی کوئی آپ کا سبسکرائبر دیکھ اس کو فوراں سے پتہ چل جائے کہ یہ آپ ہی کی ویڈیو ہے تو وہ فوراں سے کلک کر کے لازمی دیکھتا ہے تو میرا سٹارٹ سے جو ہے وہ یہ محرون اور وائٹ ہی رہا ہے اور اسی کو جو ہے نا میں رکھتی ہوں اور یہاں پہ جو اوپر چھوٹا ایسا ٹائمنگ کا نشان بنا ہوتا نا سائیڈ پہ اس پہ گر آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ نیچے سارے آ جائیں گے تھم نل جو آپ رائٹنگ جو آپ پہلے کرتے رہے ہیں ان میں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو ایڈٹ کر کے دوبارے سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کو بار بار لیبر اور رائٹنگ جو ہے وہ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ جو اوپر ووچ سے بنیوی ہے نا ٹائم سے بناوا ہے ادھر سے آپ جو ہے نا وہ سیلیکشن کر سکتے ہیں اور بس اوپر جا کے آپ نے اس کو جو ہے وہ سیو کر دیں اور تھم نل آپ کا ریڈی ہو جائے گا تو بس یہ طریقہ ہوتا ہے بنانے کا تھم نل بنانے کا میں اسی طریقے سے بناتی ہوں مجھ سے جو جو نیو یوٹیوبرز پوچھتے ہیں میری بہت کوشش ہے کہ میں ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں اور جو آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ ریپلائی نہیں کرتی ہیں تو یوٹیوب کے کمنٹ میں اتنی ڈیٹیل سے چیز بتانا بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو جب بھی چینل سے ریلیٹیڈ کچھ پوچھنا ہونا پھر آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر دیا کریں کچھن میں دنائے کے نام صحیح ہے تو وہاں پہ آپ کو مجھے ڈیٹیل سے ویس میں ریپلائی کر دیا کروں گی کیونکہ میسج میں چیزیں لکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور بندہ اس طرح سے دوسروں کو گائیڈ بھی نہیں کر سکتا سمجھا بھی نہیں سکتا اچھا یہاں پہ میں نے فش فرائی کر دی تھی نیکس تھے اور یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی اور اس کی مرینیشن میں نے آپ لوگ کے ساتھ پچھلے ولاغ میں شیئر کر دی ہے بیسن کے ساتھ اس کی مرینیشن کی تھی اور یہ بہت ہی کرسپی اور بہت یمی بنی تھی اچھا پہلے میں فش نہیں کھاتی تھی جب سے میرا تھائیریڈ ہوا تو فش کھا کھا میرا بھی ہونے لگ اس کے بغیر تو مزے ہی نہیں آتا فش کھانے کا اور ضرور آپ لوگ نے اس ریسپی کو بھی ٹرائے کرنا ہے تو بس یہی تھا میرا آج کا ولاغ ہوبصو کہ آپ لوگ کو اچھا لگ ہوگا اور کچھ سکھنے کو ضرور مل ہوگا اپنا بہت سار حال رکھ گا اور مجھے کمنٹ کر مجھے 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 مجھے